ایک کامیاب اینکر پرسن بننے کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے بازار سے ایک کلو واشنگ پاورڈر منگوائیں اسے ایک پانی سے بھرے ٹب میں ڈال دیں خیال رہے کہ ٹب کا سائز اتنا ضرور ہو کہ آپ اس میں آرام سے بیٹھ کر خود کو تہرتا ہوا محسوس کریں اگر ایسا ٹب گھر میں نہ ملے تو کسی کیٹرنگ سروس والے سے آریتن مانگ لیں ان کے پاس برطند ہونے کے لیے ایسے ٹب موجود ہوتے ہیں ٹب میں واشنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں بیٹھ جائیں اور اپنے جسم سے سارے داغ اچھی طرح رگڑ کر دھولیں یقیناً اس عمل میں کچھ تکلیف محسوس ہوگی مگر فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کسی نومالوت کی طرح اجلے اور بیداغ بن کر باہر نکلیں گے اینکر پرسن بننے کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے ضروری نوٹ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اینکر پرسن بننے کی خوشی میں جذباتی ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے کہ ٹب سے نکلنے کے بعد کپڑے پہننا مت بولیں اب آئیے ان ضروری ٹپس کی طرف جو اینکر پرسن بننے میں آپ کی مدد کریں گی جن دنوں الیکٹرونک میڈیا نیا نیا جوان ہو رہا تھا ان دنوں مجھے بھی اینکر بننے کا شوق چُرایا ایک نئی ٹی وی چینل نے اشتہار دیا کہ انہیں اینکر پرسن کی ضرورت ہے خواہش مند نوجوان انٹرویو کے لیے فلان تاریخ کو حاضر ہو جائے شرائط چونکہ خواہش مندی اور نوجوانی کی تھی اور میں دونوں پر پورا اترتا تھا سو دی گئی تاریخ پر انٹرویو کے لیے چلا گیا پینل میں بیٹھے اصحاب نے تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا ان دنوں میں قد اے آدم گالی ہوا کرتا تھا پھر اچانک ایک صحاب بغیر سلام دعا کے بولے کہ سمجھے آپ اینکر ہیں اور کیمرا آن ہے تو بتائیے کیسے پرگرام کریں گے اور ساتھ ہی چھٹکی بجا دی گویا لائیو ہونے کا اشارہ تھا میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے بدکت تمام میں نے حواس مجتمع کیے اور بڑی مشکل سا چند فکریں بولے جو عموماً پرگرام کے شروع میں میزبان بولتا ہے یہ ایک نہائیت اہمکانہ پرفارمنس تھی اور اس کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا چاہیے تھا اب چونکہ میں اس عمل سے گزر کر کندن من چکا ہوں سو نئے آنے والوں کو اینکر بننے کے لیے بننے کے ایسے شاندار مشورے دے سکتا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے لہذا اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو ان مشوروں کا ایک تعویز بنا کر گلے میں ڈال لیں اور روزانہ رات کو آدھ پاؤ دھوند میں سونف اور دارچینی کے ساتھ ڈبو کر پیئیں انشاءاللہ ایک ہفتے میں چینل کا مالک آپ کے قدموں میں ہوگا سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں مغالطہ دور کر لیں کہ اینکر بننے کے لیے صحافی ہونا ضروری ہے یہ فرسودہ بات ہے اس کے لیے صرف بندہ ہونا ضروری ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کی ضرورت بھی نہیں لیکن یہ ذکر فی الحال مناسب نہیں اگر آپ نے ایم اے صحافت جسے آج کل باروب بنانے کے لیے میس کمیونکیشن کہتے ہیں کر لیا ہے تو کوئی مزائقہ نہیں فوراں بغیر تنخواہ کے کوئی ایسا چینل جوائن کریں جس کا مالک پارٹ ٹائم گیزر ٹھیک کرنے کا کام بھی کرتا ہو ایسے چینل میں آپ کو انکر پرسن کے طور پر جلد ہی پروگرام مل جائے گا بے سبری کا مظاہرہ بلکل نہ کریں اور اس دن کا انظار کریں جس دن اس چینل کا کوئی انکر فاکوں سے تنگ آ کر چینل چھوڑ جائے اس روز آپ نے چینل کے مالک کو یہ باور کروانا ہے کہ نیا بندہ رکھنی کی بجائے آپ کے بے پناہ ٹیلنٹ سے کام لے ہو سکے تو اس دن ایسی دوائیں دوائیں کھا کر جائیں کہ آپ کے بدن سے شوائیں نکلتی محسوس ہوں بھدانے چاہا تو کام بن جائے گا اور آپ کو بطور انکر پرسن اپنے کیریئر کا پہلا پروگرام کرنے کا موقع مل جائے گا اب میں ایک نہایت اہم بات بتانے لگا ہوں اسے دھیان سے سنیں جو ہی آپ کو پروگرام ملے اس میں چینل کے مالک کو اپنا مستقل تجزیہ کار بنا لیں آپ کا پروگرام کبھی بند نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو تبدیل کیا جائے گا اس بات کی بالکل پرواہ نہ کریں کہ چینل کے مالک کو کسی بات کی علف بیوی معلوم نہیں آپ نے اس کی ہر بات پر یوں سار علانہ ہے گویا آپ کے سامنے ہنری کسنجر بیٹھا ہے جب آپ چھوٹے چینل پر کام سیکھ جائیں تو فوراں ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں اور کسی ایسے میڈیم چینل کو جوائن کر لیں جہاں سے بے شک آپ کو تنہا نہ ملے مگر آپ کے نام کے ساتھ سینئر انکر پرسن لگ جائے اور آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو توڑ کر لاکھوں کے پیکج پر اس چینل میں لائے گیا ہے اب آپ کا حلیہ اور چال ڈھال ایک سینئر انکر کی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو فوراں ایک مہنگا سا فون خریدیں اور مشہور کر دیں کہ یہ چینل کی طرف سے آپ کے پیکج کا حصہ ہے پروگرام میں ہمیشہ سوٹ پہن کر آئیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کے درزی سے رابطہ کر کے روز ایک نیا سوٹ پہنیں اور پروگرام کے بعد اسے واپس کر دیں بدلے میں پروگرام کے آخر میں وارڈروب میں اس کا نام لکھوا دیں بس خیال رہے کہ ٹائٹ ٹھیک طریقے سے باندیں سوٹ مانگے کا نہ لگے چینل کے مالک کا منت طلع کر کے ایک شینی آواز لڑکی کو بطور اسسٹنٹ رکھ لیں تاکہ وہ آپ کے پروگراموں کے لیے مہمان کو فون کر کے بلائیں یہ بہت ضروری ہے بسورت دیگر آپ کو مہمان ارینج کرنے کی مصیبت خود اٹھانی پڑے گی اور سینئر انکر یہ کام نہیں کرتے یہ انظام کرنے کے بعد اب ہم پروگرام کے مواد کی طرف آتے ہیں اس چینل پر آپ کا کام نہ تو لوگوں کو لڑانا ہے اور نہ ہی مبلغ کے انداز میں کوئی درست دینا یہ مواقع بعد میں بہت ملیں گے اس چینل پر آپ نے صرف وہ کام کرنے ہیں جو کسی بڑے یا معقول چینل پر ممکن نہیں مثلا پولیس سمیت کسی گھر پر دعویٰ بول دیں اور گھر کے مالک پر شبہ ظاہر کریں کہ وہ ہن جنس پرست ہے یا خواجہ سراء کے بھیس میں مرد ہے اس کی علماری کی تلاشی لیں کپڑے کنگالے مائک اس کے موہ کے آگے لے جا کر پوچھیں کہ کہیں وہ فاشی کڑا تو نہیں چلاتا اسے کہیں کہ ثابت کرو کہ تم خواجہ سراء ہو اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ ثابت کرنے کی کوشش کریں فوراں مائک ہٹا کر فتوہ صادر کر دیں کہ دیکھا ناظرین اس شہر میں فاشی کڑا چلایا جا رہا ہے اور انظامیاں سو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اگر یہ فارمیٹ پسند نہیں اور ٹاک شو کرنا ہی مقصود ہے تو اپنے پروگرام میں مسکین قسم کے مہمان بلائیں جیسے کوئی استاد انجینئر یا کوئی شریف قسم کا ڈاکٹر اور پھر ان کی ماں بہنیں کر دیں اس تقنیق کا دسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا آپ کو بہت جلد کسی چینل میں بقاعدہ تنہاں والی نوکری مل جائے گی تو مبارک ہو اب آپ بقاعدہ انکر بن چکے ہیں سارے گھر سیکھ چکے ہیں اب آپ کو مزید کچھ سکھانا سورج کو انرجی سیور دکھانے کے مترادف ہے پھر بھی دو تین باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں کوشش کر کے اپنے سر پر ایک ایسا ریڈار لگوالیں جو بڑے لوگوں کے درمیان ہونے والی ون ٹو ون میٹنگ کی خبر لادے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ کو تعلیم توانائی انفرسٹرکچر خارجہ و داخلہ پالیسی سیکیورٹی دفاعی امور مزید معاملات اور محولیات سمیت ہر قسم کے شعبے کا ماہر بننے کی اداکاری کرنی پڑے گی اور اگر یہ کام بھی مشکل لگے تو سب سے آسان نسخہ بتایا دیتا ہوں اپنے ہر پروگرام میں سویپنگ سٹیٹمنٹس دیں جیسے کہ ملک میں کہیں قانون نہیں اندھیر نگری ہے سب لوٹ مار میں مصروف ہیں پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے یہ بیس بائس کروڑ لوگوں کے بھوکے ننگے لوگوں کا ملک ہے وغیرہ وغیرہ تو امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ ایک ایسے انکر ہیں جو واشنگ پاورڈر سے دھلے ہیں دامن پر کوئی چھینڈ ناخنجر پر کوئی داغ ضروری نوٹ آخر میں یہ ہے کہ اس کولم سے اگر کسی جینون اور اصلی انکر پرسنل کی دل آذاری ہوئی ہو تو میں سمجھوں گا میری ساری محنت اکارت گئی شکریہ موسیقی